اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو برینڈ نیو بلوگ دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر خیرے سے ہوں گے یہ آج اللہ کے فضل کرم سے بائیس وان روزہ ہے اور یہ رمضان بھرا مہینہ جو ہے گوئے بات تو تمہارا مہینہ اپنے سفر کے طرف روان دوا ہے آپ لوگ دوستو بھی سمجھتے ہوں گے کہ یہ بندہ پتا نہیں کہاں لا پتا ہو جاتا ہے ایک پلاک چھوڑتا ہے پھر ایک ہفتہ دس دن گم ہو جاتا ہے کی وجہ یہ ہے کہ بھائی میں بلوگ بنانی پا رہا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ بزی شیڈول رمضان کا بندہ سبا کو سیوی وغیرہ کرتا ہے پھر عبادت کی طرف چلا جاتا ہے بندہ نیند بھی کر لیتا ہے پھر وہ فریش فریش ہوکے پھر نبال وغیرہ پڑھنا پھر وہ نمازیں عبادتیں پھر کچھ گھر کے کام پھر عفتہ ہی ہو جاتی ہے تو پھر اس کے بعد بندے کا ٹائم ہی نہیں بچتا کہ وہ بلوگ بنا سکے یہ جو ویڈیو میں بنا رہا ہوں یہ آپ دوستوں کے ساتھ گف شپ ہے میری اور سوچا کہ آج کافی دل ہو گئے ہیں وغیرہ بنایا آج وغیرہ بنایا آپ دوستوں کے ساتھ گف شپ بھی کریں اور اس رمضان کے مہینے میں میں ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں آپ دوستوں کے ساتھ وہ بات یہ کہ میں ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جو لور کلاس لوگ ہیں نا سفید پوش لوگ ان کی حد سے زیادہ حد کی جائے وہ اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں ہم میڈل کلاس لوگ یا ہائی کلاس لوگ جو بھی ہیں سارے وہ الحمدللہ اپنا گزر سفر اچھی طریقے سے کر سکتے ہیں میں نے یہ حالات دیکھے ہیں کافی سارے سے غریب لوگ ہیں جن کے پاس جو ہے وہ سیری کرنے کا جو ہے وہ خراجات نہیں ہیں افتاری کرنے کے لئے کچھ نہیں ہے اپنی خوشیاں بانٹنے کے لئے کچھ نہیں ہیں تو ان کے لئے اس مہینے میں بھی اور پر اس سال میں بھی خیر خیرات زکاة فطرات یہ نکالا کریں کیونکہ یہ جو غریب پوش بندے ہیں سفید پوش بندے لور کلاس بندے یہ بندے کسی سے مانگتے نہیں ہیں پر یہ ایک امید لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ بھائی کوئی بندہ اللہ کا بندہ جو ہماری مدد کرنا چاہتا ہے تو آپ بھی ان کے ساتھ مدد کریا کریں ہم بھی کرتے ہیں پورا سال کرتے ہیں میرا والد صاحب میری چاچا سائن اور میرے ماما والے سارے لوگ جو ہیں وہ الحمدللہ ہم سارے زکاة فطرات یہ جو ہے حصد کے پورے سال کے لئے دیتے رہتے ہیں ایسے نہیں کہ صرف ایک مہینے کے لئے رمضان کے لئے اور میں کہہ رہا ہوں کہ وہ چیزیں جو ہے وہ ہم دکھاوے کے لئے کرتے نہیں ہیں جو ایک بندے کو دیا جائے اور پھر یا وہ دکھائی جائے وہ ہم کرتے نہیں ہیں پھر بھی ایک دوست نے مجھے کہا کہ بھائی یہ آپ کیا کرو اس کی وجہ یہ ہے کہ بھائی یہ آپ دکھاوہ نہیں کر رہے لیکن آپ دکھاؤ اس سے کیا ہوگا کہ جو آپ کو دیکھ رہے ہیں آپ کو سن رہے ہیں ان دو لوگوں کے اندر بھی کچھ نہ کچھ یہ چیز آئے گی کمپیٹیشن اصل میں کیا ہے کہ یہ دینے والا جو سسٹم ہے نا میں معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ یہ دینے والا سسٹم جو ہے لوگ اس کو سمجھیں کہ بھائی میں جو چیز دے رہا ہوں وہ دکھاؤں لوگوں کو کہ آپ دیکھو میں اتنا کچھ بانٹ رہا ہوں تو وہ کرنا نہیں چاہیے ویسے ہی اللہ پاک کو یہ چیز پسند نہیں ہے کہ بھائی ایک چیز سے آپ دے رہے ہو تو دوسری ہاتھ سے ہاتھ کو بھی وہ چیز پتا نہ چلے کہ بھائی آپ نے کچھ دیا ہے لیکن میں یہ کہنا جاؤں گا کہ کچھ ایسے پل ہیں وہ دکھاوے کے لیے بھی کیے جائے تاکہ جو اپنے دوسرے لوگ ہیں وہ بھی اس چیز سے فائدہ لیں اور اس چیز کی طرف جائیں کہ بھائی جو گریب ہیں گریب پوش بندے ہیں سفید پوش بندے ہیں ان کی مدد کی جائے تو خیر اللہ آپ کو اس کا عجر دے گا اللہ آپ کو ہدایت دے گا اللہ ہم سب کو ہدایت دے گا کہ بھائی ان گریب لوگوں کی اس رمضان مئینے میں ہی نہیں بلکہ پورے سال میں ہی ہمیں مدد کنی چاہیے اپنے اوڑے پاڑے میں دیکھنا چاہیے اپنے آس پاس میں دیکھنا چاہیے کہ کوئی ضرورت مند ہمارے لیے یا ہم سے امید لگا کے تو نہیں بیٹھائے تو یہ مدد کنی چاہیے تو خیر آج کا کوئی خاص پلین نہیں ہے تو بس ایک جگہ پہ جانا ہے وہ ہے قبرستان اور قبرستان میں ہمارے جو حباب ہم سے بچھڑ کے اپنی جگہ بسالی ہے آخر دنیا فانی ہے ہمیں بھی وہاں جانا ہے تو میری جو وائف ہے ان کی والدہ مطلب میری ساسو ماں اللہ ان کو جنتر فردوس میں علامہ کا مطاف فرمائے وہ ان کی کچھ بیماری کی وجوات جیسے ان کو دو تین سال ہو گئے ہیں تو ان کو گزرے ہوئے اور آج جا رہے ہیں قبرستان تو میری وائف کو ان کی والدہ کی بہت یاد آ رہی تھی تو سوچا کہ بھائی قبرستان بھی چلیں اور ان سے جو ہے وہ پل وغیرہ بھی پڑھیں عبادت بھی کریں تو چلتے ہیں وہاں انشاءاللہ تو وہ وہاں کا جو قبرستان کا جو ویور ہے وہ آپ کو دکھائیں گے اصل میں ویسے تو یہ چیز کرنی نہیں چاہیے لیکن بس وہ ہے کہ آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا ہوں میں یہ چیزیں تو آپ دوستیں دوست بھی جو ہے وہ ان کو پل بخش دیجئے گا دعا میں یاد کیجئے گا کہ اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں عالی مقام عطا فرمائے جو ہمارے عباب ہمارے جو بڑے ہیں جو جو ان جہان سے گزر گئے ہیں ان سب کو اللہ پاک جنت الفردوس میں عالی مقام عطا کرے ان کی مغفرت فرمائے اور ان سارے لوگوں کے گھر باروں کو صبر کامل عطا فرمائے تو چلتے ہیں انشاءاللہ قبرستان پھر جو خالبال ہوگا آپ کو دیں گے اللہ اکبر توبہ استقفراللہ عاقل دنیا فانی ہے بھائی ہر کسی کو اس جگہ پیانا ہے اللہ ہمہ صلی اللہ سیدنا محمد نبی الامی وعلیٰ آلہی و صحابہی و بارک و سلام جہاں اپنے بزرگوں کے پاس آنا چاہیے بھائی ان کے پاس کل پڑھنے چاہیے ہم سب کو اللہ پاک اداع دے آکر دنیا فانی ہے نیکھے انسان کو بھی یہاں آنا ہے ہم سب کو یہاں آنا ہے اس لئے پہلے سے اپنے عمال سیدھے کر لو بھائی ہاں جی دوستو تو اللہ پاک فضل کرم سے خیروں سے آگئے ہیں گھر واپس امید کرتا ہوں کہ یہ چوٹا سا بلوگ آپ کو پسند آئے گا اور بس اتنا سا ہی کینا چاہوں گا کہ بھائی یہ جو فانی دنیا ہے اس فانی دنیا میں ہر کسی کو جو چھوڑ کے اس جہان میں جانا پڑے گا اپنے عمال جو ہے وہ سیدھے کر لو بھائی اور اپنے صدقات خیرات جو غریب ویچاری لوگ ہیں اور سفید پہنچ لوگ ہیں ان کی امیدوں پر پورا اتریں ان کو خیر خیرات دیں صدقات دیں ان کا بہت سارا خیال رکھیں پھر ملیں گے ایک نئے ویلوگ کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا اپنے اوڑے پاڑے واروں کا اپنے ماں باپ کا بہت سارا خیال رکھیں لاسٹ بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ بھائی آپ کا بھائی اتنی محنت کر رہا ہے تو بھائی لوگ اپنے امیدوں کو چلائیں اور سبسکرائب کریں لائک کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں سپورٹ کریں آپ کے لیے محنت کر رہا ہوں تو آپ کا بھی فرض بنتا ہے کہ مجھے آپ کا سپورٹ چاہیے ٹھیک ہے تو انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک نئے ویلوگ کے ساتھ تب تک کے لیے دیجئے مجھے ازاد اللہ حافظ